تو اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں ملوالے مہران شگر ملوالے کہ ہمارے پاس ایک خاص ڈپائٹمنٹ ہے جس میں ہم کچھ کیڑے وغیرہ ڈیولپ کرتے ہیں اور زمیدانوں کو دیتے ہیں تاکہ گنے کی کاشت پر اچھا اثر پڑے جی بھائی جان وہ دیتے ہیں ہمیں کارٹ دیتے ہیں اور وہ دوست کیڑے دیں وہ دیتے ہیں ہمیں وہ ہم گنے میں لگاتے ہیں اسی وجہ سے فصلوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے فائدہ ہوتا بھی ہے کہ بس یہ کہنے کی بار فائدہ ہوتا ہے بلکل فائدہ ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں ادھر ایک دو فائدے بتائیں مثلا ایوریج گنے کی بھڑ جاتی ہے اور گنے کی خوبصورتی ہو جاتی ہے بہلے تو گنہ بلکل بلکل ہلکہ ہوتا ہے اچھا اگر یہ کیڑے جو کسان دوست اور فصل دوست کیڑے ہوتے ہیں اگر فرض کے لیے استعمال نہیں کیے جائے تو گنے پر کیا نقصان ہوتا ہے گنے پر نقصان ہوتا ہے اس کے پتے پیلے پائے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ اسی وجہ سے اس میں ہریاں لیا جاتی ہے پھر اچھا یہ سب سے ایک قیمتی سوال ہے اور سب سے خاص سوال ہے پیمنٹ کے والے ذرا بتائیں گے کہ مہران شگر ملوالے آپ کے ساتھ کیا روایہ اختیار کرتے ہیں پیمنٹ اچھی کی اس سال تو اچھی ہوئی اگلے سال بھی اچھی ہوئی پیمنٹ جی سای اچھا تو ملتہ پہلے سے زیادہ بہتری آتی جارہی پہلے سے زیادہ بہتری آبی پہلے سے زیادہ بلکل بہتری لیکن آج پاس کی جو دوسری شگر ملز ہیں سندھ میں تو بہت ساری شگر ملز ہیں آپ کو پتا چلتا ہوگا کہ جو دوسری شگر ملز کے مالکان ہیں وہ کیا رویہ رکھتے ہیں پیمنٹ دینے میں یا ڈیلے کرتے ہیں دیر کرتے ہیں ادھر کا تو ادھر کا تو ہم تو اپنی مہرانگ تو ادھر کی بات کر رہے ہیں آپ مطمئن ہیں بلکل بلکل مطمئن ہیں بہت بہت شکریہ ادھر کی بات کرتے ہیں موسیقی ڈاکٹر زمان چاندو صاحب اسلام علیکو وآلیکم سلام سر مہران شگر مل تندو علیہار ایک بہت بڑا نام ہے اور یہ جو انہوں نے ایک فیسلیٹی دی ہے ایک موبائل ڈسپینسری کی تو پلی زرہ اس کی ڈیٹیل بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں کسی خاص گوٹ میں آپ جا رہے ہوتے ہیں گاؤں میں یا پورے تندو علیہار کو سنبھال رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو موبائل ڈسپینسری کا آغاز ہوا ہے یہ پانچ مئے دو ہزار چار سے ہوا ہے اس سے پہلے پورے ڈسٹرک میں اسی کوئی سہولت کسی بھی ادارے نے یا کسی بھی گورنمنٹ انسٹیٹوٹ نے آج تک یہ پروائیڈ نہیں کیے یہ میران شگر مل میں سیٹ ابراہیم حاشم صاحب اور سیٹ ابراہیم حاشم کے علاوہ احمد ابراہیم حاشم صاحب کی یہ محنت اور کوشش و کابشوں سے ایک ایم بی بیس ایک کوالی فائیڈ بندہ گھر بیٹھے آپ کے سامنے تو پروائیڈ ہیلتھ فیسیڈی ایڈڈور سٹیپ سوالگریب محل لوگوں کو جو کہ انتہائی گریب ہیں جن کے پاس ایون فیسے بھی نہیں ہوتے ہم اس کو فری آفکاس جو ہے میڈیسن اور جو ہے دوائی پروائیڈ کرتے ہیں میران شگر مل کے پلیٹ فارم پر جی ناظرین یہ ثابت ہو گیا کہ میران شگر مل سٹنڈول آئیار اپنے چھوٹے بڑے کاشتکاروں کو گنے کی نئی اقسام سے متعارف کرواتی ہے چھوٹے بڑے قرضیں فراہم کرتی ہے اور ان کی فصلوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے بھی بہت سارے اقتماد کر رہی ہوتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ ایک موبائل ڈسپنسری کے ذریعے پورے ٹنڈول آئیار ڈسٹکٹ میں وہاں کے لوگوں کو طبی سہولتیں فراہم کر رہی ہوتی ہے امید ہے کہ پاکستان کی دوسری شگر انڈسٹریز اور تمام انڈسٹریز اسی طرح سے اس ملک اور قوم کی خدمت کرتی رہیں گی اور اس ملک کو ترقی دلواتی رہیں گی اجازت دیجئے گا کیمرمن عباس بالی کے ساتھ دانش مہدی دھوم ٹیلی ویژن ہیدر آباد ٹنڈول آئیار موسیقی موسیقی موسیقی